بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم ڈسکس کریں گے ایسی فائل سیرف کی بارے میں یہ سیرف کف کانسی اور کولڈ کی علامات کیلئے ہے پہلا اس میں ہے ایسی فائلین پیپرائزین یہ زن تین کیمیکل ہے سٹیمولینٹن ڈرگ ہے اور یہ ایکٹ کرتا ہے ایزا ایڈنوسین ریسپٹر انٹاغونیسٹ یہ ریسپٹر دماغ دل پیپرو میں پایا جاتا ہے یہ ریسپٹر آستما اور کوپٹ یعنی کرانک ابسٹرکٹر پلمونری ڈیزیز میں ایڈنوسین جب زیادہ ہو جاتا ہے تو لنگز میں علامات شدید ہو جاتے ہیں جب یہ ریسپٹر بلاگ ہو جاتا ہے تو ایڈنوسین کے وجہ سے جو برانکو کنسٹرکشن ہوتی ہے علامات آتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے سمود مسلز کو بھی یہ ریلیکس کرتا ہے دوسرا اس میں ہے ڈائفین ہیڈرمین یہ فرسٹ جنریشن انٹی ہسٹیمین ہے یہ الرجی کی علامات کو ختم کرتا ہے جو ہے سٹیمین کی وجہ سے آتی ہے دو قسم کی اسی فائل مارکٹ میں آویلیبل ہے دستیاب ہے ایک وان ٹونٹی فائی ایمل اور دوسرا ہے سکسٹی ایمل یہ صرف شربت یعنی مایا جو اس میں موجود ہے اس کا مقدار ہے باقی اس کی سٹرنٹ سیم ہے یعنی اسی فائلین پائپرازین فوٹی فائی میلیگرام اور ڈائفین ہیڈرمین ایٹ میلیگرام دونوں میں سیم ہے یہی سٹرنٹ دونوں میں پائے جاتا ہے بہت سے عام لوگ جو میڈیکل فیل سے آپستہ نہیں ہے کہتے ہیں سکسٹی ایمل جو چھوٹا ہے وہ بچوں کیلئے ہے اور اونڈرن ڈی فائی ایمل جو بڑا ہے بڑوں کیلئے ہے تو یہ کنفیوجن دور ہونا چاہیے چھوٹا بڑا سیرپ دونوں سیم ہے اور دونوں بچوں کیلئے ایک چمت صبح تپیر شام اور بڑوں کیلئے دو چمت صبح تپیر شام لینا چاہیے شکریہ